اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سسٹر ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو خواتین کے کونٹیکس میں انہوں نے سپیشلی سوال کیا ہے کہ جو خواتین اس دنیا میں شادی نہیں کرتی تو ان کو جنت میں کیا ریوارڈ ملے گا پہلے تو مجھے سوال تھوڑا سا عجیب لگا اور میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا میں شادی نہ کرنے کا ریوارڈ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کو اپنی سنت قرار دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض خواتین عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی شادی نہیں ہو پاتی تو ان کو کیا عجر ملے گا اس چیز کا اور آخرت میں ان کو بہت اچھا یعنی کوئی آخرت میں اچھا سپاؤس ان کو ملے گا تو یہ question تھوڑا سا tricky ہے اس context میں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کچھ صحابہ تشریف لائے اور امہات المومنین سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین ہوتی ہے کیا معاملات ہوتے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اس طرح کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں بتائے گئے تو تین صحابہ تھے ان میں سے ایک نے کہا بلکہ ان تینوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں ان کا معاملہ تو بڑا اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہوا ہے ان کا نبی ہونا ہی بزاتے خود ان کی بخشش کا باعث ہوگا تو ہمیں ان سے زیادہ کرنا پڑے گا تاکہ ہماری بخشش ہو سکے تو پھر ایک نے ان میں سے عہد کیا کہ میں آئندہ ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا کبھی بھی روزہ سکپ نہیں کروں گا دوسرے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آئندہ سوں گا نہیں رات کو پوری رات ہی عبادت کروں گا اور جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آئندہ نکاہ نہیں کروں گا کبھی بھی ایسے شادی کے بغیر رہوں گا تاکہ میں اپنے نفس کو مار سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ناراض ہوئے تھوڑی سی سرزنش فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں فرمایا کہ تم میں سے یعنی تم سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزوں کے بغیر بھی دن گزارتا ہوں اور میں عورتوں کے ساتھ نکاہ بھی کرتا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاہ ہے میری سنت ہے وَمَنْ رَغِبَاً سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ اور جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ مو سے نہیں تو اب یہ کوئسٹن بہت ٹرکی ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کہنا میرے خیال میں اتنا مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری کیونکہ شادی نہیں ہو رہی اس دنیا میں بڑی کوشش کی ہے لہٰذا مجھے آخرت میں اس کاجر ملے گا دیکھیں موسٹلی جو ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اس دنیا میں وہ ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہو رہی اگر آج کل کے کانٹیکس میں بات کریں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم اپنے سٹینڈرز ریز کر لیتے ہیں لڑکی والے اکثر سٹینڈرز ریز کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا ایسا ہو ویسا ہو اتنا پیسہ ہو اتنی دولت ہو اتنا حق مہر دے فلان 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 اس اس طرح کی ریکوائرمنٹس کے چکر میں ان کی عمر گزر جاتی ہے جب عمر لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر رشتیانہ کام ہو جاتے ہیں یا بالکل ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح جو لڑکے والے ہوتے ہیں لڑکوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی ایسی ہو ویسی ہو یا بلکہ لڑکوں کے ذہن میں اکثر یہ ہوتا ہے ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پہلے بہت سارا پیسہ بنا لے اپنی گاڑی ہو فلان ہو فلان ہو سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد شادی کریں گے اس عرصے میں ان کی عمر گزر جاتی ہے اور بہت دیر ہو جاتی ہے پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ویسے تو ہو جاتا ہے چاہے لیٹی ہو لیکن کچھ لوگ ایسے بھی رہ جاتے ہیں جن کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن لڑکیاں اکثر رہ جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ نے کس قدر کوشش کی ہے چاہے لڑکی والے ہوں لڑکے والے ہوں یہ صرف ہمارا ہے یعنی کہ یہ انڈو پاک کی روایت ہے ریت ہے رسم ہے کہ لڑکے والے ہی رشتہ لے کر لڑکی والوں کے پاس جائیں گے لڑکی والوں کے طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں آ سکتی لیکن شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے کتنی جگہ پر کتنے رشتے آپ کا آئے آپ نے کوئی چھوڑا ڈھکرایا یا نہیں پھر آپ نے کہیں پہ رشتہ بھیجا یا نہیں بھیجا اس طرح کی ساری چیزیں آپ دیکھنی پڑیں گے پھر پتا چلے گا کہ آپ کا رشتہ ہوا یا نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ صرف میئر ایفرٹ سے آپ اس سے دزبردار نہیں ہو سکتے اگر آپ کو حکم ہے کہ حلال رسک مانا ہے تو اگر آپ کو حلال میسر نہیں آرہا تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی جان مارنی پڑے گی چاہے آپ کو بھوکا بھی رہنا پڑے آپ کو حرام کی طرف نہیں بڑھنا ہوگا لہٰذا آپ جان مار کر پوری ایفرٹ کر کے ہر چیز کر لیں پھر بھی آپ کو رز نہ ملے اور بالکل اللہ معاف کرے بھوک والی حالت ہو جائے مرنے پہ آ جائیں اور اللہ معاف کرے کہ ایک دن کا بھی رشن آپ کے پاس نہ ہو پھر آپ کسی کے آگے ہاتھ پھلائیں تو اس کی گنجائش موجود ہوگی لیکن اگر ایک دن کا رشن بھی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہاتھ پھلائے اور اس کے پاس ایک دن کا رشن بیچھا تھا یعنی ایک دن کا رشن کیا ہوتا ہے ایک روٹی پانی کے ساتھ worst case scenario بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو بہتر دے تو اس کے لئے اگر کوئی انتہائی غریب اور مفلس ہو چکا ہے تو اس کے پاس ایک دن کا رشن بھی موجود ہے اور اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول دے گا اب اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی وہ مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس سے یعنی کہ ایکسٹریم لیول تک آپ جاتے ہیں کہ پھر جا کے حجت پوری ہوتی ہے اسی طرح نکاح کا معاملہ بھی یہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے یہ دین کا ایک جز ہے یہ ایک پارٹ ہے اس سے آپ نکل نہیں سکتے نکاح کرنا فرض ہے اور اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا جیسے اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان کو چھوڑنے سے دین مکمل نہیں ہوتا تو اس ایکسٹریم پہ آپ گئے ہیں یا نہیں ہر طرح کی کوشش کی ہے یا نہیں اگر اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو پھر آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا اور یہ آپ کے خلاف حجت ہوگی نہ کہ آپ کی فیور ہاں اگر آپ بالکل ایکسٹریم لیول پہ گئے ہیں ہر کوشش کی ہے یعنی کہ اپنی ریکوائرمنٹس بھی کم کر دی ہیں پوری طرح جس قدر ہو سکتا تھا آپ نے کوشش کی ہے اس کے باوجود آپ کا نکاح نہیں ہوا بالکل آپ رہ گئی ہیں یا رہ گئے ہیں نکاح سے تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کی ایفرٹ اور کوشش کے باوجود کیونکہ آپ کو دنیا میں بھی ایک تکلیف ہی ہے اکیلے رہنا اس سے گزرنا پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا لیکن میں جو یہ سمجھتا ہوں واللہ وعالم یہ معافی کا معاملہ ہوگا یہ عظیمت کا معاملہ نہیں ہوگا یعنی کہ کیونکہ آپ نے ایفرٹ کی پھر بھی آپ ایک رکن پورا نہیں کر سکے دین کا لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کو معاف فرما دے گا تو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ آسان بھی فرما دیتا ہے آخرت میں عجر بھی عطا فرما سکتا ہے اور جنت میں کچھ اچھا نابل بدل بھی عطا فرما سکتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی عظیمت کا رستہ نہیں ہے یہ ایک چھوٹ کا لیو کا رستہ ہے کہ نہیں ہو سکا ہے بلکل اس امید میں نہ رہیں بلکل اس سوچ میں نہ رہیں کہ اگر آپ نے نکاح نہیں کیا تو یہ کوئی بڑی اچھی بات ہے بڑی آپ پاکیزگی کی زندگی گزار رہے ہیں یا رہی ہیں اور آخرت میں آپ کو اس کا کوئی بہت عجر ملے گا ایسا بلکل نہیں ہے اسلام میں اس چیز کو بلکل منع کیا گیا ہے ہر کوشش آپ نے کرنی ہے ہر ایفرٹ کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کا نکاح ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا ہے